السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائلیک سیرپ کے بارے میں لائلیک سیرپ ایک لیکزیٹیو ڈرگ ہے اور یہ 1976 میں FDA نے اس کو پروف کیا اور یہ 120 ایمل کا سیرپ ہوتا ہے اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ لیکٹولوز ہوتا ہے لائلیک سیرپ کا استعمال پرانی سے پرانی کبز اکیوٹ یا کرانی کنسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کرانی کنسٹیپیشن سے اسے ریلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کنسٹیپیشن یعنی کبز مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس میں سب سے زیادہ مین جو وجہ ہوتی ہے وہ فائبر کا کام استعمال کرنا فروٹس کا استعمال نہ کرنا یا سبزیوں کا استعمال نہ کرنا جو لوگ تازہ سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے فروٹس کا استعمال نہیں کرتے ایسے افراد میں کنسٹیپیشن بہت زیادہ عام ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو بزار سے زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں گھر کا کھانا نہیں کھاتے یا بزار سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ایسے افراد میں کانسٹی پیشن بہت زیادہ عام ہوتی ہے اور ایسے افراد میں بواسیر کے مرض بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جو ہیپٹائٹس بی سی یعنی کہ ہیپٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہیپٹیک انسفیلوپیتھی میں ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹس میں بھی لائلک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے پیشنٹس میں کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں لائلک سیرپ کے میکینزم آف ایکشن کے بارے میں کہ یہ باڈی میں کام کیس طرح کرتا ہے تو لائلک سیرپ باڈی میں وارٹر کنٹینٹ کو انکریز کرتا ہے باڈی میں سے دوسری جگہوں سے پانی کھینچ کے لاتا ہے جو کہ لارج انٹرسٹائن میں جمع کرتا ہے جس سے جو ہمارا بلک ہوتا ہے سٹول ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے جس سے ہم ایزیلی سٹول پاس کر لیتے ہیں کیونکہ سٹول سوفٹن یعنی نرم ہو جاتا ہے لائلک سیرپ کے استعمال سے جو بول مومنٹس ہوتی ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں تو بول مومنٹس کے انکریز ہونے سے جب ہماری باڈی کا میٹابولزم ریٹ بڑھ جاتا ہے جس سے ہماری پیرسٹالسز مومنٹ ہوتی ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں تو اس پیرسٹالسز مومنٹ کی وجہ سے سٹول سوفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم ایزیلی سٹول پاس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ لائلک سیرپ کا ایک بہت اہم باڈی میں کام ہے جو کہ ہمارے بلڈ میں سے امونیا لیول کو ڈکریز کرتا ہے ایسے پیشنٹ جو ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی میں ہوتے ہیں جب لیور بلکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے پیشنٹ میں امونیا لیول بلڈ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو گنودگی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ میں جب لائلک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بلڈ سے امونیا لیول کو ڈکریز کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لائلک سیرپ کے ڈوزیج کے بارے میں تو لائلک سیرپ کا ڈوز ایڈلٹس یعنی ایسے افراد جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو تو ایسے افراد میں ففٹین ایمل یعنی چائے کے تین چمچ صبح شام دیے جا سکتے ہیں ففٹین ایمل ڈوز ایسے افراد میں دیا جاتا ہے جن کو سیوئر کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور کرانک یعنی کہ پرانی کانسٹیپیشن پرانی قبض ہوتی ہے تو ایسے افراد میں ففٹین ایمل دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے قبض کی شکایت کم ہوتی جاتی ہے تو مائل ٹو مائڈریٹ کیسز میں ففٹین ایمل صرف رات کے ٹائم دیا جاتا ہے اور ایسے پیشنٹس جو ہپیٹک انسفیلوپیتھی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کو ہمیشہ تھرٹی ایمل دیا جاتا ہے اور تھرٹی ایمل صرف رات کو دیا جاتا ہے یعنی دن میں ایک بار اس کے علاوہ لائلک سیرپ کا استعمال بچوں میں بھی کیا جاتا ہے ایسے بچے جو پانچ سال سے لے کر بارہ سال کی عمر تک کے ہوں تو ایسے بچوں میں دو دو چمچ دن میں صبح شام دیا جاتا ہے اور مائل ٹو مائڈریٹ کیسز یعنی کہ جب قبض کی شکایت کم ہو تو ایسے بچوں میں دو دو چمچ صرف رات کے ٹائم ہی دینا چاہیے چائے کا ایک چمچ فائیو ایمل کا ہوتا ہے تو فائیو ایمل کے دو چمچ صرف آپ نے بچے کو صرف رات کو دینے ہیں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو لوگ لائلک سیرپ کا استعمال کرتے ہیں دورانے استعمال پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے بالک افراد کے اگر ہم بات کریں تو روزانہ کم سے کم آٹھ سے بارہ گلاس پانی لازمی پینا چاہیے لائلک سیرپ چونکہ شگر ہے میٹھا ہے تو لائلک سیرپ کا استعمال ڈیابیٹک پیشنٹس میں بھی کیا جاتا ہے لیکن کم ڈوزز اگر ہائر ڈوز دیا جائے تو اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ لائلک سیرپ ڈیابیٹک پیشنٹس میں بلڈ شگر کو انکریز کرتا ہے یعنی ایسے افراد جو شگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو اگر وہ لائلک سیرپ کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ 30 ایمل کا ڈوز لے رہے ہیں تو 30 ایمل کے ڈوز سے ان کے بلڈ شگر لیول بڑھ سکتی ہے یعنی جسم میں شگر زیادہ ہو سکتی ہے تو ایسے افراد لائلک سیرپ کا استعمال احتیاط سے کریں اب ہم بات کرتے ہیں لائلک سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں لائلک سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹس سے ابڈامنل کریمس ہو سکتے ہیں سٹمک پین ہو سکتا ہے اور نوزیا ہو سکتا ہے لائلک سیرپ کا ڈوز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کریں اس کو اوور ڈوز نہ کیا جائے کچھ پیشنٹس جذبات میں آ کر کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں تو اگر اس کا ڈوز اوور ڈوز ہو جائے تو یہ باڈی میں ڈائریا کر سکتا ہے لوز موشن ہونے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے مسل ویکنیس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ڈوز ایڈوائز کیا گیا ہے ڈاکٹر کی طرف سے وہی ڈوز آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لائلک سیرپ کا استعمال پرگننسی اور لیکٹیشن میں کیا جائے یا نہیں تو لائلک سیرپ کا استعمال پرگننسی اور لیکٹیشن میں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے خاص احتیاط کرنی چاہیے اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی لائلک سیرپ کا استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پرگننسی اور لیکٹیشن میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لائلک سیرپ کا استعمال کن بیماریوں میں نہیں کیا جاتا تو گیلیکٹوسیمیا انٹسٹائنل ابسٹکشن جب مریض کو آنتوں کی بیماری ہو اور آنتوں کی بلوکیج ہو جائے یا ایسے پیشنٹ جن کو گیسٹو انٹسٹائنل ٹریک ڈیسارڈر ہو یا ایسے پیشنٹ جن کو انڈائگنوزڈ ابڈامنل پین ہو مریض کو درد ہوتی ہو اور اس کی وجہ معلوم نہ ہو تو ایسے افراد میں لائلک سیرپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں لائلک سیرپ کی پرائس کے بارے میں لائلک سیرپ ٹو سکسٹی ٹری روپیز کا پاکستان مارکیٹ میں اویلیبل ہے لائلک سیرپ کی الٹرنیٹ ڈرکس میں دوفالک سیرپ لیکٹو کیر سیرپ لیکٹو ڈیل سیرپ اور بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں جن کے ایکٹیو انگریڈینٹس لیکٹو لوز ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل میڈی ایلتھ انٹرپائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ